موسیقی اسلام علیکم الفہ کارڈنز میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے بیج لگانے کے حوالے سے بیج لگانے کا موسم آ چکا ہے اور بہت سے لوگ یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ نرسری سے پنیری نہ خریدیں اور بیج جو ہے وہ گھر میں خود ہوگا لیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں تو بیج بہت کم اکتا ہے یہاں بیج بلکل نہیں اکتا تو آلٹیمیٹلی بلیم جاتا ہے نرسری والے پر کہ اس نے بیج ہمیں ٹھیک نہیں دیا جبکہ یہ بات نہیں ہوتی بیج کئی سال پڑا رہے اس کو اگر ہم کیر کے ساتھ رکھیں تو کئی سال تک وہ اگنے کے قابل رہتا ہے آج ہم اسی طریقے پر بات کریں گے اور جو چیزیں دھیان رکھنے کی ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کا بیج جو ہے وہ بیسٹ جرمنیٹ کرے تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو چیزیں ہیں گملے ہوں مٹی کا مکسر چاہیے جس میں دو حصے بھل مٹی اور ایک حصہ ہمیں آرگینک کھا چاہیے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اس میں کوئی ڈلی وغیرہ نہ رہ جائے گملہ آپ لے لیں گے اس کے باٹم میں ٹھیکرییاں ضرور لگائیں گے اور اس کے پیندے میں سراخ ہونا بھی ضروری ہے اگر سراخ نہیں ہے تو کسی بھی نوکیلی چیز سے اس میں سراخ کریں کیونکہ اگر پانی رک گیا پیندے کا سراخ بند ہونے کی وجہ سے تو آپ کا بیج یہاں پودا گل سکتا ہے لیکن اگر یہی کام سراخ اس میں ہوگا ایکسٹرا پانی نکل جائے گا اور آپ کا پودا خراب نہیں ہوگا سو ٹھیکری لگانا ہے اس لئے ضروری ہے کہ پانی سارا نہ نکلے اور پانی کے ساتھ مٹی بھی باہر نہ آئے سو ٹھیکرییاں آپ لگا لیں گے گملے کو آپ نے بھر لینا ہے اچھی طرح سے اور ایک چیز کا آپ نے دھیان کرنا ہے کہ گملہ ڈیڑھ انچ کام رہے گملے کو پورا نہیں بھرنا آپ نے ڈیڑھ انچ گملہ جو ہے وہ کنارے سے نیچے ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں ابھی بیج ڈالنا ہے بیج کے اوپر مٹی کی تیہ لگے گی اس کے اوپر پیٹ موس کی تیہ لگے گی اور پھر تھوڑی سی جگہ باقی ہونی چاہیے تاکہ جب آپ پانی لگائیں تو پانی اس کے اندر سٹے کرے اگر اوپر تک بھر لیں گے تو پانی باہر نکلے گا تو وہ اپنے ساتھ بیج کو بھی باہر نکال دے گا نرسری والوں کے پاس یہ تھپا ہوتا ہے گھر میں آپ کوئی بھی گول چیز یا اگر آپ زیادہ گملے لگا رہے ہیں پنیری کے تو پھر آپ کو ایک ایسا تھپا بنوالینا چاہیے جو آپ کے کام آئے گا اس سے آپ مٹی کو برابر کریں گے جو برابر کرنے کی سائنس ہے وہ یہ ہے کہ باریک بیج ایک لیول سرفیس پہ گرے اور آپ کے لیے آسانی ہو اور جب آپ پانی لگائیں تو جو بیج ہے وہ جو گملے میں مٹی کی جگہ جو نیشے ہے وہاں پہ نہ اکٹھا ہو جائیں یہ بھی ہوتا ہے بازوکات کہ جب آپ بیج لگا دیتے ہیں گملے میں پانی لگاتے ہیں تو جہاں پہ مٹی کم ہوتی ہے پانی سارا اس طرف کو موف کرتے تو بیج سارا اکٹھا کر لیتا ہے سرفیس برابر ہونا ضروری ہے اور پھر اس میں بیج کی موٹائی کا بھی ہم نے دھیان رکھنے ہے کہ جتنا موٹا بیج ہوگا یہ ایک ہارڈ این فاس رول ہے کہ جتنا موٹا بیج ہے اس کے اوپر اتنی لیئر مٹی کی لازمی ہو زیادہ گہرا بیج لگے گا تو اگنے میں مسئلہ ہوگا اور بالکل سرفیس کے اوپر گرو کرے گا تو اس کا روٹ سٹرکچر پروپر نہیں بنے گا اور پودا آپ کا گرے گا سو بیج لگانے کے بعد اس کے اوپر مٹی کی تہ اور اس کے بعد اس کے اوپر پیٹ موس کی تہ لگانا ضروری ہے تھپا ہم نے لگا لیے اور اس گملے پر ہم رکھ لیتے ہیں آج دو گملے پنیری کے جو ہیں وہ میں لگاؤں گا ایک میں موٹا بیج لگائیں گے اور ایک میں باریک اچھا مٹی بھرتے وقت آپ نے کسی بھی قسم کے وہ جو گندگی ہے تنکا ہے یا گھاس کے ٹکڑے ہیں وہ آپ نے نکال لینے مٹی کے ڈھیلے جو ہیں وہ بلکل نہ ہو ان کو آپ نے توڑ کے ختم کر دینا ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے تھپا لگا لیں گے دو گملے تیار ہو گئے ہیں اور بیج دو طرح کا لگاؤں گا ایک قدرے موٹا بیج ہے اور ایک بلکل باریک بیج ہے یہ ہمارے پاس بلکل باریک بیج ہے جس طرح سے آپ نمک چھڑکتے ہیں چپس کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر ویسے آپ نے اس کے اوپر بیج کا چھڑکاؤ کرنا ہے اب یہ ہمارے پاس گیندے کا بیج ہے یہ نیڈلز کی طرح ہوتا ہے یہ تھوڑا موٹا بیج ہے تو اس بیج کو بھی ہم گملے میں اچھی طرح بکھیر لیں گے بیج بہت زیادہ نہ ہو اور بہت کم نہ ہو نورمل ہو بیج کا یہاں کلسٹر بھی محسوس نہ ہو گملے کے اندر اور اتنا بھی نہ ہو کہ بیج ایک دوسرے سے بہت فاصلے پہ ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ اس ٹھپے کے ساتھ اس کو پریس کر لینا ہے اسے یہ ہے کہ بیج مٹی کے اندر دپ جائے گا اور جب آپ پانی لگائیں گے تو بیج یہ کٹھا نہیں ہوگا اس کے بعد نیکس ٹیپ ہے ہم نے اس پہ مٹی ڈال لی ہے بھل مٹی کو ہی آپ نے چھاننی ایک لے لینی ہے اور چھاننی کے ذریعہ آپ نے بھل مٹی جو ہے اس کے اوپر آپ نے لیئر لگانی ہے اس لیئر کا مقصد یہ ہے کہ بیج آپ کا دپ جائے اور جو بات میں نے آپ سے پہلے شیئر کی تھی کہ بیج کی مٹائی کے حساب سے آپ نے مٹی لگانی ہے بہت زیادہ مٹی نہ لگے اور بہت کم مٹی نہ لگے باریک بیج ہے اس لیے بلکل کم مٹی ہم نے لگائی ہے اس کے اوپر اور یہ تھوڑا مٹا ہے تو اس کے اوپر زیادہ بیج نظر نہیں آنا چاہیے اور اگر بعض بیج ایسے ہوتے ہیں جیسے مٹر بیل کا ہوتا ہے اس کا بیج موٹا ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ گملے میں لگا رہے ہیں تو اس کو انگوٹھے سے دبا لیں یا تھپے سے جب آپ دبائیں گے تو وہ بیج دب جائے گے اس کے اوپر پھر لیئر بہت زیادہ ہیوی لگانے کی آپ کو ضرورت پیشنی آئے گی اس کے بعد پیٹ موس لگائیں گے یہ پیٹ موس کو خوش کر کے چھانا ہوا ہے اس میں سے بھی تنکے وغیرہ نکالے ہوئے ہیں سو دو طریقہ کار ہے یا اگر آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے ہاتھ سے اس کے اوپر اپلائے کرنے کا تو آپ چھان نہیں ہی یوز کریں گے ورنہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ پہ پیٹ موس لینی ہے اور اس کو گملے کے اوپر آپ نے لیئر لگا دنی ہے اور یہ پیٹ موس اس طرح سے گرے گی اس کے دھیریانا بنے یہ اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانی لگانا ہے باریک فوارے سے اور پانی اس طریقے سے لگنا چاہیے کہ یہ پیٹ موس سے کٹھی نہ ہو اگر آپ کی پیٹ موس سے کٹھی نہیں ہوتی جہاں آپ کا بیشتہ وہیں پر ہے اور وہیں پر جم گیا ہے اور یہ مویشتر کو ریٹین کرے گی ابھی ایون خوش کی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اس میں ہلکی سے تھندک فیل ہو رہی ہے لائک مویشتر اس میں کچھ پرسنٹ باقی ہے ابھی بھی تو یہ جو چیز ہے یہ مویشتر ریٹین کرنے میں حلپ کرے گی آپ کو بیشتر کو جلدی گرو کروائے گی اور اگر آپ زیادہ پیمانے پر لگا رہے ہیں زیادہ گملے لگا رہے ہیں تو گرین نیٹ کا کپڑا جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے جو نرسریوں میں آویلیبل ہوتا ہے وہ گرین نیٹ آپ دے دیں تو اسے یہ ہے کہ پودا جلدی اوگاؤ کرتا ہے اور ٹمپریچر کا ایشو آجا ہے جیسے پندرہ سے تیس یا پندرہ سے پندرہ سے پندرہ سینٹی گریٹ تک بیش کا اوگاؤ اچھا ہوتا ہے اور اگر ٹمپریچر کا ایشو آرہا ہے تو پھر اس کو پر گرین نیٹ دے دیں تاکہ ڈے ٹائم میں جو ہے اگر کچھ ڈگریز کا فرق ہے تو یہ اس کو بیش کے لیے ٹمپریچر کو اپ کرے گا اور بیش اچھی طرح سے گروہ کر لے گا اور بیش کو اگنے میں تین دن سے لے کے ایک ہفتے تک کا وقت درکار ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے بیش کے اوپر جو اس کا چھلکہ ہے وہ کتنا موٹا ہے اور بعض درختوں کے بیش ایسے ہوتے ہیں جن کے چھلکے بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں تو ان کو پھر ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے گرم پانی میں بھی یا ان کے چھلکے کو کورز کو اوپر سے کٹا بھی جاتا ہے سو یہ تھا سیزنل فلارز کو لگانے کا طریقہ کار اور اس کے بعد آپ نے جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بیج اگنے کے بعد آپ نے اس کو شفٹ کرنا ہے جب یہ تین سے چار انچ کا پودا ہو جائے تین سے چار انچ کا پودا شفٹنگ کے لیے بہترین ہوتا ہے زیادہ چھوٹا شفٹ کریں گے مرنے کی چانسز ہیں زیادہ بڑا پودا شفٹ کریں گے تو اس کا پودے کا سٹرکچر بننے میں آپ کو میند زیادہ کرنی پڑے گی اور ٹائم بھی زیادہ لگے گا جی ناظرین آپ نے بیج لگانے کا طریقہ دیکھا امید ہے بہت سے سوالوں کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور جو دوست یہ شکایت کرتے ہیں اور جو بینے گھر میں بیج اگاتی ہیں اور وہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ بیج بلکل نہیں ہوگا امید ہے ان کو بہت سے جو چیزیں ہیں واضح ہوگی ہوگی اور بیج کے بارے میں ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ بیج چاہے پانچ سال پرانا ہی کیوں نہ ہو اگر وہ ہیٹ میں نہ پڑا رہا ہو یعنی اس کو آپ نے تھنڈی اور خوشک جگہ پہ سٹور کیا ہے تو پانچ سال کے بعد بھی جب آپ بیج لگائیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ جرمنیشن ضرور ہوگی سو یہ کہنا ہے کہ بیج لگایا تھا ایک بھی پودا نہیں ہوگا اس کے پیچھے ضرور ہماری اپنی کوئی کوتا ہی ہوتی ہے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا نیکس ٹائم کے لیے ہمیں اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم مزید ایسی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں اللہ حافظ